وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے تھی اس کی جیکٹ کے کالر کو دو دفعہ خود سے دور کرنے کو کہجا جس سے وہ رکھنے کے بجائے مزید اس میں شدت انڈیر رہا تھا اپنی سانسیں اس کی سانسوں سے اٹھ جائی رکھی کچھ ٹائم بعد اس کی حالت دیکھی جو قیر ہوتی ہے حالت سے سانس بالکا رہی تھی فوری شرم سے دورے ہوتے ہیں اس کے سینے میں موش پایا تھا آئندہ کبھی نہیں پوچھنا ورنہ تو میری شدت پرداش نہیں کر سکے گی اور میں کابو نہیں رکھ سکوں گا اس کے کان کی لو پر جکتے کہا تھا جبکہ وہ اس بات پر اس کی شرٹ پر مزید مضبوط کر چکی تھی اس کی بے ترطیب تڑکنے کر کے وہ خود وہ اس کے سینے سے لگی سو بھی چکی تھی سوفی سے ٹیک لگاتی آنکھیں مودے وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا دور قسمت ضرور مسکرائی تھی شاید خوشیوں کے لمحے رہا تھا ہلنے کی بھی کوشش نہیں کرنا گن ان کی کمر پر رکھتے کہا جبکہ وہ دونوں خفزدہ سے تھے سر آپ غلط ہے آپ کون ہو وہ تو اسے دیکھ کر سکتے میں تھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ان کی بات باتیں بکواس سمجھ کر نظر انداز کی فون ان کے سامنے رکھتے ویشیوں تشدت والی ویڈیو چلائی جسے دیکھتے پسینہ ماتے سے کنپٹی تک آیا شاید دونوں اتنی بختہ مجرم نہیں تھے جھوٹ تو بولنے کی کوشش بھی نہ کرنا سچ صرف سچ سننا سنانا مجھے ان میں سے ایک اونٹھے دیکھ سر گہجے میں دمکایا وہ وہ ہمیں نہیں پتا ہم نے اس شرچ کو آتک نہیں دیکھا بس وہ ہمیں یہ سارا مال ڈیلیور کرنے کو بڑھتا اور ہم یونی کی سٹوڈنٹس کو ہم یونی کی سٹوڈنٹس کو ہوسٹر میں ڈرگز اور کچھ گرز کی مدد سے انجام دیتے ہیں ہم نہیں جانتے وہ کون ہے وہ بندے ہلنے کی کوشش بھی ناکام تھی جو کرسی پر بندہ تھا اچھا تو تم نہیں جانتے گریٹ بولتے ہی آتھ اٹھایا تھا تب پھر اتنا زوردار تھا کہ اسے اپنا چیز جبڑا ہلتا محسوس ہوا اونٹوں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا تو بتا اب تو جانتا ہے اس بندے کو دوسرے کے بال کھینچتے تھے جو لیپ میں بے سوٹ سا تھا جسے دن میں بھی نشا کیا ہو یہاں فائر کر کے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا بہت فرمابردار ہو بطلب نہیں مو کھولنا ٹھیک ہے اب جو ہوگا وہ وہ ایس ٹو ایس او فور کرے گا لیپ میں نظر آتی ششش پر نظر ڈالتے وہ تنزیہ مسکرار سے اٹھا نہیں پلیز وہ خفزدہ ہوا تھا جب وہ فولک ایسٹ کی شششی لایا تھا مجھے نام پتا ہے بس اور کچھ نہیں بتا جلدی شششی کا ڈکھن کھولا وہ دور کرو اب بتاتا ہوں وہ خفزدہ ہوتی اس کی ہر حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا زیان لگاری ہے وہ پاکستان نہیں ہوتا اکثر ہوتا اس کا ٹکانہ ہمیں اگزیکٹ نہیں پتا ہم بس ہم اس کے لیے گیر کام کرتے ہیں کرتے نظروں اس پر مرکوز کیے جلدی سے کہا کیا ملک ریمان کا بندہ ہے کچھ سوچتے اٹھا پوچھا نہیں پتا پر یہاں اس کی دو تین انڈرسٹس ہیں شاید باقی ہمیں نہیں پتا پلیز چھوڑ دو اب ہمیں چھوڑ دو چلو چھوڑ دیتا ہوں وہ ہاتھ میں کچھ دیے پلٹا تھا جس پاس پوریسراج انداز سے اس نے کہا تھا وہ چاہ کے بھی خوش نہیں ہو پائی تھے اور اگلے ہی لمحے ان کی چیہیں گونجی تھی جو ایسے اس کے ہاتھوں پر ایسے پینک رہا تھا جیسے ڈیٹول ہینڈ واشو چیہوں کا گلہ موہ پر ٹیپ لگا کر بری طرح گونٹا تھا سزا یاد رکھنا چہرہ تپاتے وہ لیپ میں موجود ٹیپ لے کھول تھے ہاتھ دھوتے موہ پر شیٹے ماتے مارے تھے اور مہارت سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تم یہاں ہو میں نے تمہیں کہا کہا نہیں ڈونٹا وہ بیٹھتے بولی کیوں تم مجھے کیوں ڈونٹ رہی تھی بک سائٹ پر رکھی مجھے فی پے کرنی تھی آجا میرے ساتھ تھے ایڈمیشن آفیز آجا نے پاس بیٹھتے کہا نہیں تم چلی جو مجھے نہیں جانا گھر پر بھی پڑھنا محال ہے یہاں بھی وہ دوبارہ بک کی طرف متوجہ ہوئی یار فجدان غصہ ہوتی ہیں بولتے ہی اسے دیکھا جو بانی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی کیا ہے وہ جنجلائی اس کی نظروں سے بہت فرمبردار ہو بھئی تم تو شور کی ہاتھوں سے اشارہ کیے ہاں ہوں تو تمہیں کیا پرابلم انہیں اچھا نہیں لگتا وہ انگلی میں موجود رنگ سے چھیر چھاڑ کرتے بول رہی تھی انہیں اچھا نہیں لگتا بھا کیا کہنے مطرمہ کہ وہ مزید سے ریکارڈ لگا رہی تھی شیٹ اپ اور اٹھو چلیں سرخ چیرہ لیے فوری کہا وہ مزید اس کی باتیں نہیں پرداش کر سکتی تھی آج بھی کسی کی نظروں کے حسار میں تھی لائب ریوی سے نکلتے وہ اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی اسکیوز می جی وہ متوجہ ہی آپ کی شار نیچے لگ رہی ہے کہ ہاں وہ اٹھانے کے لیے پلٹی جب وہ شخص سے خود اٹھانے لگا دون انگلی اٹھاتے ہوا انکیا جبکہ وہ غصے میں تھی جو ٹیچر ہونے کا فائدہ اٹھاتے کچھ زیادہ شوخہ ہو رہا تھا اس کی شار خود اٹھیک کرتے اس کے کان کے پاس سرد لہجے میں سرگوشی کی تھی مجھے لگتا ہے ہر وقت تمہارا خیار رکھتے رکھتے تو مجھے زنمرید بنا کے رہو گی جبکہ اس سرد آواز کو تو وہ ہزاروں میں پہچان لی تو کیا وہ اسے پہچاننے میں پھر غلطی پر تھی اسے ایک نظر دیکھا اور صدمے میں تھی اس کا لک بلکل چینج تھا گلاسز کے نیچے براؤن آنکھیں گنین داڑی بے ترتیب سیاہ بال اس کا نرم لے جا اس کا فکر کرنا یونیورسٹری دو منٹ میں آنا ہر وقت نظروں کے سار محسوس ہونا ہاں اس سے کیسے پتا وہ اس دن آفیس میں گئی تھی سر حیدر نو وجدان اس کی پوری آنکھیں حیرت سے کل گئی کہاں کو گئی ہو چلیں یہ سردہ حیدر واقعی چچوریں ٹائپ کے ہیں لے علمیس تو میں کمپلین کرنی چاہیے جانے اس کا دھیان بٹایا جو اٹا نہ جانے اس کے جانے کے بعد بھی کہاں کوئی تھی کمپلین آج اس بندے کے سزا میں خود تیہ کروں گی دان پیستے خود سے اہد اوپے مہا کر رہی تھی یہ آپ کے سٹوڈنٹ ہیں جانتے بھی ہیں آپ انہیں وہ سخت اور کڑی تیور سے بول رہا تھا سوری چیرمن اور پرنسی پرسہ جھگائیت شاہد جی کے تلقات ہیں ہم سے ہم ایسے بیہیو نہیں کریں گے اوریلی آپ میرے باپ کا حوالہ مجھے دیں گے واضح مزاک ہوڑایا آپ کے وارد ہی وہ چیرمن شرمندہ ہوا تھا لیو ویٹ کیا آپ ڈاکومنٹ سے ایڈمنٹ نہیں کرتے حیرت ہے مجھے ویسے سر ایڈمنٹ کے خلاف نوٹس لیں گے جو فارمنٹ سے ٹیسٹ کرتے ہیں پریز آپ اسے ریلیو نہیں کریں گے نیکسٹ خیال کریں گے یونیورسٹی کی دبجنامی ہو سکتی ہے وہ جو کہ سر بولا تھا ہے ایکشن تو ہوگا and we prepare اتنے بندوں میں وہ زہر پہ پھیلا رہے ہیں آپ کی جوانرسٹی کی ہوسٹلز کی ایکشن تو ہوگا and we prepare اتنے بندوں میں وہ زہر پھلا رہے ہیں آپ کی جوانرسٹی کی ہوسٹلز کی وارڈنز ملی ہیں جانتے بھی ہیں نشے پہ لگا رہے ہیں وہ نوجوان نصل کو اور رکرد سب سے زیادہ اس میں شامل ہیں اس کی معمولی بات ہے آپ کے لئے جی لیتے ہیں ان بندوں کی چک کریں پندرہ دن انواب ہیں آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں جس ٹیبل پر پینکی تھی یہ سب یہ سب فائل کریں ان کے ڈاکومنٹس سارے کل تک مجھے چاہیے سبجیں آپ غصے سے وہ بولتے چلا گیا کیا چیز ہے یہ اس کے جاتے سانس بال کی تھی یہ تیاری کیوں وہ حیرت میں ڈبی تھی جہاں وہ اپنی طبیعت کی پرواقی بغیر کی چند میں کچھ بنا رہی تھی جلدی نہ دو کر تیار ترو تازہ ہو شکل دیکھو کیسی منوس ہوں جیسی ہوئی ہے اور بال تمہارے جیسے گونسلا ہوئی ہو چمکری نہیں وہ انہیں ایسے چھوٹے بور رہی تھی جیسے اچھوٹ ہو گرینی کیا سین ہے یار بتائیں مجھے کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں اب وہ ہاتھیں اٹھاتے بولی جاسوس کب سے بن گی تم جو کہا وہ کرو تیار ہو اور مو پر کچھ لگا بھی لینا ہمارے زمانے میں تو شکلوں پر اتنی رونک تھی بس بس گرینی کیتوں میں نہ پہنچ جانے پتہ ہے آپ کے زمان میں دیسی چیزیں سمال ہوتی تھی بلا بلا مو بگاٹے کا جو وہ ہمیشہ شروع کر لیتی تھی تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہی ہیں مریم ویسی شکل تو تمہارے دیکھ کر مجھے ڈر رہا ہے کہ انکاری نہ کر دیں گرینی نے ہستے کہا وٹ آپ نے ابھی کیا کہا مجھے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں گرینی کیا ہو گیا ہے آپ کو وہ صدمے میں تھی اب تک دیکھا آگے وہ لوگ اور تم ابھی تک وہی منوسر بنی ہو جاؤ جا کر اور ہاں شروعار کے میز پہنا وہی مائی منڈیر بن کے نہ آ جاؤ جاؤ اب وہ جو صدمے میں تھی اسے باقاعدہ دیکھے لائے آپ سے مل کر اچھا لگا مجھے بھی بیٹا گرینی بھی خوشتری سے میاں بھی بھی سے ملی آپ کا کوئی اور بیٹی بیٹا نہیں ساتھ آیا نہیں دراصل ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اور بیٹی ہے بیٹی بیٹی میریڈ ہے اور اپنے میاں کے ساتھ باہر سٹل ہے اور میرے بیٹے نے بہت عارف کی ہے آپ کی بیٹی کی اور اس کی خوشیاں ہمیں عزیز ہیں ہاں ویسے کہاں ہیں آپ کی بیٹی وہ ملنے کے لئے بیتاپ تھے جی میں بلاتی ہوں مریام اور مریام باہر آو دراصل بہت شرمیدی ہے شماری ہوگی کرینی باسمالی جو آئی ہی نہیں رہی تھی آنکہ کچھ ٹائم پہلے اسے اچھا خاصہ سمجھا کر چاہیڑ آنے کو بولا تھا کچھ ٹائم پاتھ وہ لازمات کی ٹرالی کے ساتھ باہر آئی تھی گرین تو اسے دیکھ سے دیر غصے میں آئی جو تیز پیلے رنگ کے چھوڑے میں بالوں میں بالوں میں تی لگائے پراندھا لال کر ان کے سامنے آئی تھی بیٹا ادھر آو ہاں ان کو فرق کیوں نہیں پاگا ہاں مریام میدان پیسے جی جی آنٹے جی جی چکتے وہ فل ایکٹنگ کرتے اٹھی بہت پیاری ہو آپ بیٹا میں ہمیں ایسی ہی سادھا گریلو بہت چاہیے تھی ہمیں آپ بس ڈھو جبکہ وہ ستمے میں تھی جیتنی وہ مارڈر اور نفیش تھی وہ کمرے کی کھٹکے سے دیکھ چکی تھی اسی لیے گیس گیٹ اپ اپنایا تھا جو کم از کم کسی بندے کو اس زمانے میں تو ہرگیس بسا نہیں آ سکتا تھا اتنی جلدی کیا ہے انٹی جی وہ اپنی جگہ سے بری طرح اچھلی تھی نہیں نہیں آپ پینا دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں گرینی نے مسکراتی شرح کیا مبارک ہو بیٹی بیٹا جی لڑکے کے باپ نے پیان دیا تھا تو جو بھی ہے کہ مینے تیرا جی نہ آرام کر دوں گے میں یہ ہونے سے پہلے میں مار کیوں نہیں کی خدا یہ تیر کی سمیل تو مجھ سے برداشت سے باہر ہے یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں انٹی جی میں اب جاؤں وہ دپٹا مروٹے اٹھی ارے نہیں بیٹا آپ بیٹھیں ابھی کچھ یادگارتے ہیں لمیت کیر کریں اور ساتھ ہی فرنٹ کیمرہ کھولا تھا شاہ ویجدان کہاں ہے صدف نے پوچھا تھا وہ انہیں کل سے نظر نہیں آیا تھا مجھے کیا پتا وہ اپنی مرچے کا مالک ہے اور بائر گارڈن میں بیٹھے اکبار کی ہیڈ لائنز دیکھ رہے تھے کچھ چھپا رہے ہیں آپ دونوں مجھ سے کیا چل رہا ہے کیا ہے یہ اکبار کھینچتے غصہ دکھایا شاہد یہ غصہ مجھ پر نہیں چلنا ان کی کال کھینچی تھی گاڑی گیریش میں رکھی تھی وہ بغیر اسے دیکھے تھی جسے نکلتی چلی گئی تھی جبکہ ویجدان اس کا نارمہ رویہ دیکھ سوچ میں پڑا تھا یار کچھ تو لیاز کریں گھر میں جوان بیٹا ہے اس کے ارمان چاکتے ہیں آپ لوگوں کو یوں دیکھے ویجدان کی مسکراتی آواز سے وہ خجل ہوتے پرہتی باقی باتیں چھوڑو کہاں تھے تم خود پر کابو پاتے پوچھا تھا یہی آپ کے پاس آپ کے دل میں وہی چیز چیر پر بیٹھ گیا تھا باپ جو بدلو نہیں تم کل کے صبح سے گھر سے نکلے ہو اور بابس نہیں آئے پلیز ماما آپ تو بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا کریں کیوں ڈیٹ سے ہی کہا نہ ان کو بھی کسیٹا تم دونوں کا مسئلہ ہے مجھے دور رکھو ماما لنچ بنا کر دے مجھے بھوک لگی ہے میری بیوی نوکر نہیں ہے تمہاری جا کر اپنی بیوی سے گھو وہ بنا کر دے میری بیوی چھوٹی ہے ابھی وہ ویسے بھی مجھے ماما کے ساتھ کا ہی کرنا ہے آپ ہی بتائیں وہ اجزاء نے جان سے تپایا میں بنا دیتی ہوں اپنے بیٹے کیلئے جو خوش دلی سے اٹھی ماں کا لادلہ نہ ہو تو وہ بڑھ بڑھائی جبکہ صدف ایک نظر ان پر ڈالتے چلی گئی تھی چھوٹ دے نرازگی بچے بچے کی جان لیں گے کیا فضور نہیں بولا کرو اسے گورا پھر ندازگی ختم کریں مان جائیں ورنا میں نہیں اٹھوں گا وہ یہاں سے وہ نہ اٹھو مسکرات صاحب کی دین مسکرات مطلب امان کیا شرط آپ اخبار مو کے آگے کیا نوازش اخبار اٹھاتے زور سے گلے ملا تھا ڈینر پر بھی نوٹس لیا وہ پرسکون تھی کوئی کافی پیتے وہ اس کے تاثرات جانچ رہا تھا موم شادی میں پانچ دن ہیں کچھ یاد دلایا تھا ہاں تو وہ احران ہوئی تو تو اپنی بہو کو ٹرین کریں اور عدب عداب اس سے کھائیں اس کو نظروں میں اتاتا اتاتا تاکہ وہ کچھ تو بولے سیکھ چاہے گی وہ ماما اپنے بیٹے سے کہیں یہ بھی کچھ سیکھیں لیٹال پرسنیلٹی بولتے ہی وہاں سے اٹھی تھی جبکہ وہ اس کی پچھ دیکھتا رہا کیا کروں گیا کیا کروں کیا کروں نہیں تو کوسوں دور تھی بدلہ جو لینا تھا کچھ یونیک جو مزہ دے آئیٹیا ڈریسز کا دراز کھولتے چیزیں الٹی پلٹی تھی آج آپ کی سزا کی بھاری گری آنکھوں میں چمک لیے وہ بھارہ کے قریب ہار میں کچھ سٹریپس لیے روم سے نکلی تھی خاموشی سے بغیر بغیر چاپ کے دو سیڑیاں چٹے اس کے روم کی ہینڈل گھومائیں شکر کیا روم لوگ نہیں تھا بلکل ہندھیرہ تھا روم میں صرف ایسی کی نمبر شو ہو کر تھی لائر سے ہلکی سی روشنی تھی اور دوبارہ اسے ٹھوکر لگتی ہندھیرے میں وہ بیٹھ کی طرف پڑی شٹ شٹ میں شٹ میں ہیں نا یہ تو وہ مزہ ہوئی پلانٹ لے پھیل ہوتے تھے کوئی نہیں یوکین لیمیز وجدان خود کو ہی مد دی وہ سائٹ لیمپ آرام سے آن کرتی ایک گھٹ نہ فول کیے دوستہ پیٹسن لے نیچے ہی تھا اسی پوزیشن میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی سواتے ہوئے کتنے ہی معصوم لگتے ہیں بال ماتے سے اٹھائے تھے پھر فوری ہاتھ اٹھایا اس کی سینے پر دری بازوں آرام سے پکڑی تھی وہ ہاتھ میں موجود تھی ایک سٹریپس کا سٹریپ اتارتے چپکا دیا ایک پھر دوسرا پھر تیسرا وجدان لب بیچے تھے اس کے قریب آنے سے وہ اسے محسوس کر چکا تھا ڈن دوسری بازوں پہ چڑی تھی پر وہ تو اس سر کے نیچے تھی موہ میں گاڑا چلو یہ ہی کافی ہے وہ خوش ہوئی کرنا من دے کر اٹھنے لگی تھی وہ دوسری پر بھی لگا لگا وجدان کی آواز سے پوری آنکھیں کھل چکی تھی سیکر میں وہ باگنا چاہتی تھی جب وہ اس کی کوشش نہ کھا بناتے اسے بیٹ پر کھین چکا تھا سو یہ سزا تھی میری سوچو ڈارلنگ اب تمہاری کیا ہوگی بازوں اس کی کمدر لے پیٹھتے وہ اسے سینے سے لگا چکا تھا میں تو بس نہیں وجدان یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کیسے آ لگی آئی ڈونٹ نو وہ اس کی گریف میں ڈٹے بولی تھی وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے مسکرار تھے ضبط کر رہا تھا میں نے ہی لگائی ہے جسٹرے بزاگ کیا تھا وہ گبرائی تھی وہ فوری سچ بولا ایسے مزاگ نہیں کرتے پھر شور کے ساتھ اکثر بہت باری پڑتے ہیں وہ اس پر اپنا لیا ہوا کمفرٹ ایر دے رکھا تھا شاید اسے ایسی کی خندگی میں یا اس کے خوف میں اس کا تھنڈا ہاتھ وہ محسوس کر چکا تھا جب میں اس کا سانس رکھ رہا تھا وہ کیوں آئی اس کے روح میں وہ کبھی نہیں مقابلے بازے میں جیت پائی تھی آئی ایم سوری وہ ڈڑھتے فور یہ ہار بھی مان چکی تھی نوٹ ایکسیٹڈ رہا تو یہی رکھو گی تم اب میرے ساتھ ایک ہی روح میں میری بیٹ پار اور ایک ہی کمفرٹر میں سوچو لمحیز پھر کیا ہوگا پھر وجدان اس کی شکل دیکھتے مسکرار ضبط کرتے بول رہا تھا وجدان وجدان ٹکروں میں اس کا نام پکارتے وہ روح نسی ہوئی تھی آپ کوئی طرح میں بازے نہیں اس کے نام آنے والے آنسو ہوا چھوٹ کی سوچو کچھ نہیں کہوں گا پر میرے ساتھ یہ تمہاری سزا ہے مجھ سے پنگڑینی کہ وہ اسے خود سے لگ گئے سرگوشی میں بولا تھا لمحیز نے اٹھنا چاہا تھا پر وہ ناکام بنا چکا تھا بیبسی سے کچھ ستار کرتے اس کا ہاتھ تھے اٹھا کر کروٹ لی تھی جب وہ پھر سے اسے قریب کر چکا تھا آپ ہی حیدر تھے مجھے ٹرائیہ سزادی آپ نے اس کی دیفت میں بتایا تو میں نے کہا تھا تمہیں میری نظریں بری لگتی ہیں اپنے دوست سے پرائی کی تھی میری اور ویسے بھی کوئی بھی اگر آفیس بھلایا تو نہیں جاتے بولتے ہی وہ اس کے چیلے پر چکا تھا مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ اس کی اونٹوں پر ہاتھ رکھا جب اس کا ہاتھ اٹھاتے چوما تھا پلیز سو سونا مجھے فوری اس کے سینے میں مجھے را شپایا تھا پر مجھے پیار کرنا ہے تمہیں مجھے ڈھر لگتا ہے وجدان کیوں وہ حیران ہوا پتہ نہیں پر لگتا ہے کچھ سوچتے کہا میں نراض ہوں آپ سے میں مناؤں شرگوشی کی وہ انتظار میں تھا پر جواب نہ آیا اس کی مجودگی میں کہاں نہیں آ رہی تھی اسے اب روک کر اس سب سے بڑی گلتی لگ رہی تھی کچھ دیر بعد ہی اس کی سانس سے بھاری عورتی محسوس ہوئی محسوس کر چکا تھا تو مجھے میرے قریب چاہیے ہو نمیز اس کا روک اپنی طرف کیا تھا جو اس کا صبر ازمار ہی تھی بکابو ہوتے وہ جھکا تھا اس کے دونوں گالوں پر پھر آنکھوں پر شفاق گردن پر ابھی وہ مزید فاصلتے کرتا کہ وہ فوری خوش میں آیا تھا نہیں ابھی نہیں شور کرتے جذبات کو کبابو پاتے وہ فوری بیٹ سے اٹھا تھا اور سوفیق کی طرف چڑھا گیا تھا بازو پہ موجود سریپس لگ اٹھاتے وہ کراہا نمیز جاگتی تو ضرور خوش ہوتی اس کی آنکھ صبح لیر کھولی تھی میں یہاں کیسے میں تو وجہدان کے پوری طرح بیدار ہوئی تو حیران تھی خود کو اپنے روح میں دیکھ کر آؤ نمیز تم پاکھولو ایک نمبر کی اب اس کا سامنا کیسے کرو گی وہ بال سمیٹھتے خود پر غصہ ہوئی تھی ناراض دو رہو رہوں گی میں آپ سے میں وہ جو اس سے مقابلہ کرنے لگی گئی تھی آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ جلے پیر بلی جلے پیر بلی کی طرح وہ کافی کافی کا مگ گے لیتے ٹلتے دانک پیچھتے بورے کی تھی جو بلکل مکمل طور پر اس سے نظر انداز کیے تھی کیا مجھے حق نہیں میرے پاس ہیں آپ کو سارے فیصلے کرنے کا پر گرینی ایسے کیسے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ وہ لوگ جی انگوٹھی مجھے مجھے پینا گئے انگلی میں موجود رنگ دیکھ کر کہا آدھی بچے کافی کا کب بھی ٹیبل پر ٹکھا تھا وہ پریشان تھے جس چچھ وہ جانتی تک نہیں اس کے ساتھ ہر زندگی گزارنا لڑکا اچھا ہے مرگم تمہیں خوش رکھے گا اور میری زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے میں بس تمہاری فرض سے سب دوش اونا چاہتی ہوں اگر پھر بھی تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تم جو مرضی کرو مرضی ہے تمہاری گرینی آپ بہت چلاک ہیں ویسے فوری انجز کے ساتھ لگی تھی تم چاہو تو تصویر دیکھ سکتی ہو تمہیں پساند آئے گا وہ شریف ہے اچھا بھی ہے تمہیں خوش بھی رکھے گا ویسے یاد آیا تم وہ چمک چلو کیوں بن کے آئی تھی اس کا حولیہ یاد آتی اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھرتے پوچھا ہاں تو ان کو کون سا فرق پڑھا فل پینڈو بن کر آئی تھی پھر بھی پساند آگئی ہوں آج نے چاہتے کہا تیل کہاں سے لیا تھا تم نے وہ حیران تھی وہ تیل کام والی بھول گئی تھی تیل یق اتنی گندی سمیل تھی پھر بھی وہ برداشت کر گئے ہستے کہا جبکہ وہ محصر علاقے رہ گئے جس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا وہ جب سے واپس آئی تھی عجیب کشمکش کا شکار تھی یہ تمہاری چوائس ہے وہ تصویر دکھاتے ستمے میں تھی جو وہاں اس کے بیتاشای سرار پر گئی تھی اور انگوٹی پینا پینا کر رسم بھی کر آئی تھی جبکہ لڑکی کو دیکھ سارے ارمانوں پر پانی سا پھر گیا تھا یہ کون ہے آپ کہاں گئی تھی آنکھیں دیکھ آئیرت سے پھٹنے کے قریب ہوئی وہ اس کی روح میں ڈریسز کے قریب کھڑی تھی جو پولیس یونیفارم پہنے خود پر پر فرم سرے کر رہا تھا کلوز کرنے سے پتا چلا وہ ہی تھی وہ اوہ مائی گاڈ یہ لڑکی کوئی کام جو سیدھا کرے مام آپ کو پسند نہیں آئی کیا وہ وہ شرمینی سی ہے وہ دبی پتلی بھی کافی ہے اس ٹائپ کی لڑکی مجھے کچھ سوٹیبل نہیں لگ رہی تمہارے ساتھ اج ہمیشہ کوئی ہمیشہ کوئی کانفیڈنس بیل ایڈوگیٹی لڑکی چاہیے تھی مجھے تمہاری سوشائشیر سے تعلق رکھتی تمہیں کوئی بھی پسند نہیں آئی یہ نمونہ پیس ہی آنا تھا ان کو اپنا فیصلہ سے ہی نہیں لگ رہا تھا دبلی سے کیا مراد کیا ہم نے ریکسلنگ کروانی ہے یہ منطق عجیب ہی لگی اور ہی بات تعلیم کی طور نے ماسٹر کیا ہے اس کا وہ ایڈوکیٹیڈ ہے کانفیڈنس چھوڑے وہ کانفیڈنس ہے لیکن کیا آپ کو سٹیٹس ایشو ہے بتائیں جاننا چاہا کیونکہ یہی وجہ اسے لگی تھی نہیں ہے پر اٹلیس ہماری سوسائٹی میں موو کرنے کے قابل تو وہ ہو وہ یہ تو بلکل ویسی ٹیپیکل قسم کی ہے ہر حادشہ نکال دے مجھے وہ پسند ہے بارمین لیٹ ہوں ابھی آپ کو اس کی پکچر دکھاتا ہوں اس کا کنفیڈنس ہے لیول پھر کبھی چیک کراؤں گا اس کی زبان کے جوہر دیکھیں گی تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گی دیل میں سوچا تھا یہ دیکھیں موبائل کی سکرین سامنے کی جہاں اس کی کچھ پانے کے نکاح والی پکچ تھی یہ وہ ہے وہ غور کر رہی تھی بڑی چلاک ہو جاتی تھی آپ اسے ناپسند کریں اسی لئے یہ ارکیت کی اس کی سمجھ چکا تھا پھر تو تیز تار ہوگی مجھے تمہاری خالہ کی بیٹی پسان تھی تمہارے لیے نیا حد چاہ لاک ہوا ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچھ ٹائم گارڈن میں جوتا اتار رنگے پہنچ رہی تھی موسم بدر رہا تھا پر سکون سی فضاء روح کو سکون دے رہی تھی یہ آٹھ بجے کون سی کیٹ وارک کر رہی ہو جونی نہیں جانا وانیا نے اس کے ساتھ عام قدم ہوتے کہا سرخ و سفید پاؤں سب گاس پر اس کا در خوبصص لگ رہے تھی کہ اس عیرت سی ہوئی تھی آپ کی شادی ہوگی آپ چلی جاؤ گی آپ کو پتا ہے میں آپ کو بہت میس کروں گی وہ سردہ ہوئی میں بھی اپنے بیبی کو کروں گی خوش میں آتے اسے ساتھ لے گیا تھا لمیز آج تم جنورسٹری نہیں جاؤ مجھے ضروری بات کرنی ہے تم سے صدف نے اسے اپنی بات سے متوجہ کیا لمیز تم جنورسٹری نہیں جاؤ مجھے ضروری بات کریں تم سے صدف نے اسے اپنی طرح بات متوجہ کیا جبکہ وانیا اس کے تاثرات اس بات پر دیکھنا چاہتے تو وہ ہی رکی ہی جی مما پر کیوں آج تو کوئی ذہن میری فائنل میں اس کے نمبر شامل ہونے ہی اچھا چلی جو پر دبا کی دن اب تم گھر سے قدم نہیں بائی رکھو گی ویسے بھی تو ویسے تمہیں چاہ رہی تھی تم آج بھی نا جو دل عجیب سا ہو رہا ہے وہ وانیہ کی شادی کی تیاریاں اکیلے کرتے تھے کاؤٹ کا اشکار بھی تھی نوما آپ ابھی سے بتائیں وہ ذہن تیار کر لے وانیہ نے قریب ہوتے کہا بات کی تہید باندھی کل سے تم ماہیوں بیٹھو گی رمیز دوانیا کے ساتھ تمہاری بھی رخصتی یا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا پر وہ سرائیت سے پلٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں اس کی سماعت وں اس کی چند پل کی قربت برداشت نہیں تھی کہا اس شہس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ملہ میں سوچتے ہی کانوں سے دھوا نکلتا محسوس ہوا تھا باپ اڑھاتا چہرہ سرخ فق پڑھ رہا تھا جبکہ بانیا نے اس کے بدلتے رنگ دیکھ تھا ماتھا پیٹا لمیز میری جان حرام سے کیا ہو گئے اس کے آنسو دیکھ آپ مجھے نہیں کرنی ماما ابھی نہیں کرنی پیچکیں لیتے کہا اس کا اتنا بارش ریکشن دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی کوئی وجہ بڑا لگتا ہے نو نو فی میں سرگردان لائی پھر پتا نہیں کیسے کبھی تو رکھتی ہونی تھی پھر اب ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے نو ابھی نہیں کرنی ماما آپ سمجھے نا ان کی گھوڑ میں چیئر سے اپتے گھٹنوں کے بار بیٹھتے سر رکھا کیا نہیں کرنی پھر اس کی باری آواز سے سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی وہ تو رات کے بعد اس کا سامنہ ہی نہیں کرنا چاہتی تھی بھائی 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 کیا صدف نے بھائی 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 کیا پوچھ لینا اس سے کتنا مارتا ہوں اور کچھ چیز سے مٹھا سات امچ کی ہے جبکہ اس کی بات سنتے شرم سے سر پڑھتے دور سے آنکھیں دن بادرکستی یہ سوچی دماغ مفلوز کھا رہی تھی اگر آج امپورٹن دیکچر نہ ہوتا تو کسی طور پر اس کا سامنہ نہیں کرنا چاہتی تھی جب اس کی آواز نے سوچوں میں اترکاز دورا آج ہم شاپنگ پہ جائیں گے میں چاہتا ہوں ہماری ہر چیز سکرین پر مرکوز کرتے ہی کہا اس کی بات سنتے وہ بیٹھ تزازیت کا شکار ہو رہی تھی جس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی وہ شروع کر چکا تھا میں چاہتا ہوں تم پوری طرح سے اس دن خود کو میرے دی سج جاؤ تم ارا سنگ میرے چوریاں ہیوی برائیڈل ڈریس تو میں پتا ہے مجھے یہ سب نہیں پسند تھا تو میں دیکھ نا چاہتا ہوں میرے روم میں صرف میرے لئے اس پر ایک نظر ڈالی جو نظریں جو انگلیاں مسلسل مرود رہی تھی خود کو تقریح نہیں دیا کرو سٹیرنگ سے ہاتھ اٹھا دیکھ وہ بھات جدی سے کار چکی تھی وجدان اس کی فطری ججک دیکھ چپ ہوا اور اصیر تھا اس کی آیا سے جھکی نظروں کا اپنے ذکر سے اس کی چیرے کے بدلتے خوش نما رنگوں کا گھرے رکھتے اس کو نظروں میں اتارا تھا سنو اب سے ٹھیک چار دن بعد بات ہوگی ہماری خود کو تیار کر لینا میری ہونے کے لیے اپنا خیار رکھنا صرف میرے لیے اس کے ماتے پر جمعے تھے اور خود میں اس کی خوش پر محسوس کیا تھا وہ کافی دیر اسی پزش میں رہا تھا بس اپنے درکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا دل رہی ہے یا قبور نہیں کر پا رہی یہ سب اس کی سوچ سے بایت تھا آج میں جنوریسٹی نہیں آ رہا ضروری کام ہے اس کیا ہوا اس کی گرے آنکھوں کے سرک دورے دیکھتے فکر لا کوئی تھی تب ٹھیک ہے اسے اترتا نہ دیکھو دوبارہ فکر مندی سے پوچھا مجھے ڈھل لگ رہا ہے کیوں مجھے نہیں پتا میں اب مجید بولنے سے پہلے وہ اس کے اونٹوں پر انگلی چمار چکا تھا تم کہنا جا رہی ہو مجھے وہ نہیں سن نا اس کے چیرے پر جھ 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 اس کے بائیں گال پر زور سے نظر رکھ آتے گڑے کو نرمی سے چھو آ تھا وہ خود میں سمتی تھی مجھے نہیں سننا میری بات نہیں سن میری صرف اپنی مرضی گاڑی سے نکٹے خود سے بھر بھر آئی تھی بلا وجہ غصہ آیا تھا وائٹ چینز پر بلو چیک واری شڑکے بازو انہیں تک موڑی مجھ سے وہ جو فائل لے اندر آف جا رہی تھی بولی پتہ نہیں بس یہ کہا کہ آپ جاننے والا ہے اچھا میری جاننے والا ہے میری فائل سار کو دے کر آؤ پھر ملتی ہوں اوکی سار جی اس میں سارے ایویڈنس ہیں اس کمپنی کے کمپنی کے چیک کر لیں آپ اور ویڈیو بھی ایڈیٹ کر دیں ایڈیٹ کر دی ہے پھر بتا دیں کیا کر نا ہے سار جی وہ گلاس سٹیز کرتے وہ رکھی میس مریم آپ چھوڑے ادھر آئیں اس کے نکوش پر نظر گھاڑے کہا اسکیوز می وہ جو فائل ہینڈ آور کر رہی تھی یکتم اس کی نظروں سے چھٹکی جو اپنی چیئر چھوڑے پاس آیا اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس پیل میں بہتر مواقع فرام کی جا سکتے ہیں کیا خیال ہے اس کے کندے سے اپنا کندہ ٹکراتے بجود پر گور کرتے اس کے روبرو ہوا تھا یہ چیک کر لیجی گا مجھے جانا ہے مات پر نمون دار رسپ سینہ ساف کرتے شیشے کے سٹرنسپیٹر دور کی طرف بڑی تھی آج پہلی دفعہ بغیر بڑھتے کی اپنے نفرت محسوس ہوئی تھی اور یہ سامنے موجود شاہر سے بھی برا راگا تھا کہا آپ سنتی نہیں ایک تو اس دن بھی شاہر کہ وہ آپ نے مجھ پر فوق دی یہ نیوز چینل میں 55% میرا ہے سمجھ دیں یہ نہ میرا مطلب اس کا ہاتھ پکڑا تھا خاموشی میں تفڑ کی آواز گنجے تھی اس تفڑ کو 50% میں شامل کر لینا bloody کرنے کا انجام این مد کرتے اپنا ہاتھ جٹکے سے چھڑوایا تھا اسے سخت نظروں سے دیکھتے وہ خود کو کافی ہاتھ تک مضبوط ثابت کار رہی تھی یوں تم موں بر ہاتھ رکھے وہ دھاڑا تھا تم بچ اب مجھ سے کمینی تیری بدنا مینا کی تو میرا نام ہینڈ جنگلی جانتی تھی اس کا آفیس قدرے سائٹ پر ہے اور سائٹ ساؤنڈ فروپ بھی تھا کوئی نہیں آئے گا سرطہ پہر ایوز سے دیکھا اس کی شرط تک ہاتھ لے جاتا جب کوئی درہاڑ سے دروازہ کھول تھی اندر آیا عیمت کیسی ہوئی تمہاری ہاں بول اس کا ہاتھ مرورا تھا یہ پی در پی تپڑ مار رہا تھا کسی صورت غصہ کم نہیں ہو رہا تھا وہ اس کے انتظار ستنگ آ کر اس طرف آیا اور سامنے کا منظر اسے شدید غصہ دلی آ رہا تھا بہ مشکل سامنے نے چھوڑ آیا کیا ضرورت تھی تماشا کرنے بغیر اس کے سننے بیلڈنگ کے اندرونی اسے سے وہ اسے لیفٹ کی طرف کے تیلے جا رہا تھا leave me hand احمد کیسی تھے ماری چاہل چھوڑو مجھے shut up you shut up مجھے ہی پڑ گئی ہو چھوڑو مجھے لیفٹ کا بٹن پریس کرتے جو باہر چھوڑو مراد تمہیں پتا ہے تم نے بیٹ اور بدتمیز ہو اس کے کان کے پاس گرائیا میرا ہاتھ چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑ دو اس کے گریفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کے بھی نہیں چھڑوا پا رہی تھی مراد جب ڑڑوں سے غصہ اغزت کر رہا تھا اس کے امبارنٹیز اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کیا تم سچ کہہ رہے ہوں وہ ستم میتھی میں آئی یس آئی ای 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 رہنگ ہماری منگنی کا ثبوت ہے اس کے ہاتھ کی انگوٹھی دکھائے وہ تم مطلب میں ابھی اور اسی وقت یہ رشتہ توڑ رہی ہوں مراد انگوٹھی کھینچ کے تارے اس کے ہاتھ کی اتلی پر رکھی آئندہ میری راستے میں نہیں آنا ورنہ یہ لفظ سے چوباتی انگوٹھی سے واضح تنبیہ کی اس کی بات پر دروازے کے ساتھ لگایا تھا وہ ورنہ کیا روگی بتاؤ کیا کروگی اگر اسے خود سے جدا کیا تو تم اشرت دیکھنا زبردستی اس کی اگری میں دوبارہ پہنائی تھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تم درند انسان دانس پیستے دوبارہ اتار رہی تھی جب اس کی بات سے رکی تم جیسی لڑکی جو نمائش کرنا جانتی ہے اسے اپنے باس کی آفز میں تنہا جاتی ہے تمہارا پھول یا دیکھ تمہیں ذرا شرمدگی نہیں ہوتی آج واقعہ نے تم جیسی بد دماغ لڑکی پر کوئی اثر نہیں چھوڑا مجھے اس وقت درندہ کہنا تمہیں کتنا میگا پڑ سکتا ہے تمہیں کتنا میگا پڑ سکتا ہے اندازہ ہے تمہیں لسٹ فول پر رکھتی لیفٹ کا بٹن دوبارہ پریس کیا تھا اپنا چیرہ اس کے گریت ترین کیا اس کی گریف کمر پر محسوس اس کے لہجے میں تذکیر اپنی ذات کی تجلیل اور اس کی سلگتی سانسوں کا لام چیرے پر محسوس ہوا اس کے اونٹ اپنے چیرے پر محسوس کرتے سے ہی معنوں میں وہ برا لگا تھا اس کے سنے پر ہاتھ رکھتے پر دیکھے میرا اکٹیکٹر بتاؤ کہ تم خود کو دیکھا کبھی دیکھا پر مراتم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا مجھے وہ بھی زیادر ریندہ تھا اور تم بھی ہو مو پر پڑھنے والے تفر سے وہ سکتے میں تھی وہ ہاتھیں دیکھ رہا تھا کبھی اسے مریم لیس آئی ام ہوش کی دنیا شیرہ سرخ کر چکی تھی میرے مقصد صرف تمہیں شیٹ اپ دور رہو مجھ سی سیکنڈ پرو پر روتے تیزی سے بائی نکلی تیزی ہاتھ دروازے پر مارا تھا شدید نراض ہونے بوجود پارکنگ ہریہ میں اس کے ویر میں تھی آپ آ رہی ہو یعنی میں تھک گئی سیکنڈ اپشن کلک کیا اب بھی وہ متوجہ تھا کہ ہوا نمبر دیکھ مات پر انگیت بل اور دماغ کی نسے پھولی تھی میں تجھے چھوٹوں گا نہیں اگر ایک بار کوئی کتابان کرنے کی کوشش کی تو شاید تپش میں گاڑی ری باش کر چکا تھا لمیز تم گئی نہیں ابھی تک مجدان نے پوچھا وہ کب سے باہر آ چکی تھی ہاں وہ بس وجدان کا ویڈ کر رہی ہوں دان پیس جو دس منٹ کا بول کر بیس منٹ کر چکا تھا اچھا آج میں دراف کر دوں اگر مناسب لگے تو نہیں تم جو میں وجدان کے ساتھ ہی چھاؤں گی اچھا جی جیسے تمہاری مرضی آستے وہ چلی گئی ایکس کیوز می جی ازا اپنے پیچھے کسی شخص کی آواز پلتی وہ جو آپ سے بات کر رہی تھی اسے کہیں کہ وہ وجدان صاحب نے انہیں لینے بیچا ہے وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آئے پائی تو چلی کے تاثرات چھپاتے کہا لمیز کیا ہوا وجدان صدف اس کی تیز آوازوں سے روم سے نکلی موم وانیا کہیں بتائیں وہ پریشان سے بولا جی بھائی کیوں ایسے بلا رہے ہیں خیریت وہ آنکھیں مسلتی لانچ میں آئی ٹھیک ہو تم سانس باز کلتے فوری اسے سینے سے لگایا تھا وہ احران ہو اس کی پریشان بات اور عمل سے تم گھر سے باہر گئی تھی آج جی بھائی بار بجے تاہا کے ساتھ دیزائنر کے پاس گئی تھی اس کے بعد دو کھنٹے سے سوئی تھی ابھی آپ کی آواز سے کچھ زکر سے وہ جو صوفی کی پوش سے ٹیک لگ گئے ریلیکس ہوا تھا ہوش میں آیا ٹورتے بکھرتے آنسوں پر باندے خود کو سنبھالتے با مشکل بیک سے ایکسٹرا چابیس سے دراز کھولا تھا دعا کی تھی وہ لانچ میں نہ ہو وہ اس پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی کی ان کا سامنا کرتی وہ اس حالت میں حالت میں بھی نہیں تھی کہ وہ ذات دے تھی سدہ شکر کے وہ نماز پر رکھی تھی روم کا دروازہ بند کرتے وہ بیٹھے کب سے زب کی آنسو بہانہ شروع ہو چکے تھی جو ابسسکیوں میں بدل چکے تھے چودہ سال کی عمر میں اس کے باپ کا انتقال آرہ رکھ کی وجہ سے ہو گیا تھا ماں باپ کی جدائی میں چند ماں کے بعد جہاں فانی میں اسے تنہا چھوڑ گئے تھے تب جب اس زندگے کے موڑ باپ آرہ رہنمائی کی ضرورت تھی کوئی نہیں تھا اس کے پاس گرینی بہو اور کے اس کا باپ نہیں زندہ تھا ماں نہیں زندہ تھی وہ بری تھی جو اسے ڈیفنس کر سکتے تھے گرینی کو پہلی دفعہ اس احساس ہو وہ اپنے غم میں اسے بول چکی تھی خود سے متنفر ہو کر وہ بہت دور ہو چکی تھی مرد ذات سے نفرت بے انتہا ہو صرف اپنی مرضی ہاں ایک فرق زور تھا گرینی کی بات کافی حد تک ماننا وہ لازم سمجھتی مگر کچھ معاملوں میں وہ انتہا سے زیادہ زدی اور تل ہو چکی تھی اس کی جواب اس کے کپڑے ہمیشہ سے باتوں کا نشانہ بنتی آئی تھی کیا کبھی ہم کسی بات پڑتا ہے کوئی سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتا میں تنگ آگئی ہوں ہاں یہ جواب جواب میں اس لئے کرتی ہوں لوگوں کو کیا تکلیف ہیں تکلیف میں جانتی ہوں اگر میں تلخ لہجے کی بجائے مردوں سے میٹھا لہجہ استعمال کروں تو یہی مجھے نوشنے سبت کے بوجود اس شخص کی باتوں اور عرکت نے اس سے پھر سمٹے ہوئے خول سے بائے نکالا تھا ایسا نہیں تھا اسے آج ہوئے معاملے سے فرق نہیں پڑا تھا ہر بار کی طرح خوب زدہ ہوئی تھی جانے کتنی ہی بار وہ اس موڑ سے اکیلی گزرے تھی کسی سے بھی شیئر نہ کرتے وہ خود کو توڑتے توڑتے سبڑی تھی مریم تم آگی ہو گرینی کی فکرمند سی آواز بندروازق کی پاس سنی جی جی گرینی آگی ہی ہوں سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے تم ٹھیک ہو نہیں بلکر ٹھیک نہیں ہوں گرینی بلکر بھی بہت بری ہوں گرینی انتہائی بری ہوں انتہائی بری جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے روتے خود سے سرگوشی کر رکھی تھی کیا ہوا مریم تم روئی ہو ٹھیک ہو نا ادھر دیکھو دروازہ کھولتے وہ اس کا بکھرا سا روپ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں دیکھ رہی بے ساختہ اسے حسینے سے لگائے پریشان ہوئی تھی گرینی